موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ای ہوپ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور ویلکم ٹو شیف سارا ککھ ہاؤس کچن میں آج جو میں نیو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہمارے ونٹر سیزن کے لحاظ سے ہے اور آج جو ریسپی شیئر ہوگی اس کا نام ہے گاجر کی خیر جسے آپ گجریلا بھی کہتے ہیں اور یہ سردیوں میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو یہ بھی مجھے بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی کہ میں امام گاجر کا حلوہ یا پھر گاجر کا جو یہ گجریلا ہے یہ ہمیں ضرور ریسپی شیئر کریں کیونکہ یہ سیزن ہے اس کا ریڈ کیرٹس کا تو ہم نے ضرور ضرور یہ جو ہے ریسپی آپ سے سیکھنی ہے تو اس لحاظ سے جو ہے آج میں نے یہ سیلیکٹ کی کہ آج میں آپ کو گجریلا سکھاؤں گی اور انشاءاللہ کمینگ سون آنے والے ڈیز میں گاجر کا حلوہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ میری ویڈیو دیکھیں گے میں اسے اپلوڈ کروں گی اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اسے پسند کر رہے ہیں کومنٹس میں مجھے آپ سب کی مطلب بہت ساری جو ہے وہ موٹیویشن پتا چلتی ہے جو آپ میرے لئے دیتے ہیں تو اس کا بہت بہت شکریہ تو آئی ایم ہم اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں کن کن انگیڈینٹس کی ضرورت ہوگی تو اس میں ہمیں سب سے پہلے 3 لیٹرز جو ہے یہ ہمارے پاس ملک ہے جو میں نے پہلے سے وائل کر کے تھنڈا کر لیا تھا اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس تیک کپ رائس ہیں یہ عام سے ہی رائس ہیں ان کو آپ نے میکسیمین ایک گھنٹہ پہلے سوک کرنے کے لئے رکھ دینا ہے تو یہ ہمارے پاس پستے بادام ہیں جو کہ میں نے کرش کیے ہوئے ہیں آپ خویا بھی لے سکتے ہیں آپ برفی بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس 1 کےجی کیارٹ ہے جو کہ میں نے گریٹرز کی ہوئی ہیں اچھی طریقے سے قدو کش کی ہوئی ہیں تو یہ 1 کےجی ہیں اس کے علاوہ آپ کو 2 کپ شوگر چاہیے اور یہ ہمارے پاس ہے گرین کارڈمن جسے ہم گرین الائچی کہتے ہیں گرین الائچی کا پوڈر ہے سابوت الائچی دانا نہ ڈالیے گا اس کو پوڈر فارم میں جو ہے وہ بنا کے اپنے گھر جار پہ رکھیں تو یہ ریسپی انشاءاللہ ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو لیٹس سٹارٹ آئیے ہم اپنی ریسپی کو فلیم پہ لے جاتے ہیں اور اسے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیٹس سٹارٹ ہم ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں انگیریل لٹس تو آپ کو سب کو پتا چل چکی ہے تو یہ 3 لٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارا 3 لٹس دودھ ہے جو کہ پہلے سے میں نے وائل کیا ہوا تھا تو اب کیا کرنا ہے ہم نے اسے فلیم پہ رکھنا ہے فلیم پہ رکھنے کے بعد ہم نے جو ہماری قدو کش کی ہوئی گریٹر کی ہوئی کیرٹس تھی وہ ہم اس میں ڈال لیں گے کیرٹس ماشاءاللہ سے اپنا الگ سے کلر اس میں نکالیں گے آپ دیکھئے گا اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بھی بہت پسند آئے گی اچھا جب ہم کیریٹس ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہی آپ نے اپنا جو ہمارا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرین کارڈرن جو ہے الائچی پورڈر وہ آپ نے کیا کرنا ہے ون بائی فور ٹی سپون اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پورڈر فارم تھا جو کہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے میکسیمن کوشش کیجئے گا کہ یہ بارہ سے پندرہ منٹ آپ کی گاجریں جو ہیں وہ اچھی سی اس کے اندر گل جائیں گی تو پھر ہم اپنا نیکس ٹیپ کریں گے اور جو آپ کے رائس ہیں اتنی دیر میں آپ اپنے جو رائس ہیں ان کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا پھیک دیجئے گا اور اس کو دودھ میں ہی آپ نے گرینڈ کرنا ہے بلکل باریک آپ کے چامل جو ہیں وہ گرینڈ ہونے چاہیے اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ ہماری جو کاجریں ہیں جو میں نے اس میں ڈالی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ لائٹ لائٹ پنگ سا کلر پورنا شروع کر لیں گی تو اب جیسے ہی ہمارا جو دودھ ہے وہ بوائلنگ سٹیج پہ آتا ہے تو میں نے چاملوں کو گرینڈ کر لیا تو اب ہم نے گرینڈ کیا ہوئے جو رائس ہیں وہ اس میں آنڈ کرنے ہیں جو بوائل رائس کر کے وہ اس میں ڈال دیتی ہیں اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے اور گرینڈ کر کے آپ اس میں گجریلے میں یہ رائس ڈالیں گے تو یہ آپ دیکھیں گا کہ آپ کا گجریلا کتنا زیادہ پسند کیا جائے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالی کی ہی ہماری ایک نعمت ہے اللہ تعالی نے یہ دی ہی ہمیں تو اس کو ضرور جو ہے آپ دیکھیں گجریلا بنائیے گا کلر ماشاءاللہ بہت پیارا آ رہا ہے پنک کلر کا تو اب جیسے ہی ہماری بوائلنگ سٹیج شروع ہو رہی ہے دیکھیں دودھ اُبلنا شروع ہو رہا ہے تو آپ نے چمچہ جو ہے وہ چلانا نہیں چھوڑنا یہ ٹپ یاد رکھئے گا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے اس میں گجریلے میں کٹھلیاں پڑ گئی ہیں تو وہ ایسا نہیں کرنا آپ نے کیونکہ یہ رائس تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں دیکھیں تین کلو دودھ کے اندر یہ میں نے ون کا جو ہے وہ بھی چھوٹا یہ رائس کا لیا ہے دیکھیں تو اس میں کم ہی رائس جلتا ہے تو آپ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں اس میں اپنے گرین کی ہوئے رائس سیاد کرنے لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چمچہ چلانا نہیں چھوڑنا ساتھ ساتھ اپنا چمچہ جو ہے وہ کھواتے رہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں رائس ڈال دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک اس کی بوائلنگ سٹیج نہیں دوبارہ سے آ جاتی ہے آپ نے چمچہ چلانا نہیں چھوڑنا کیونکہ اس میں ہم نے گرینٹ کر کے رائس ڈالی ہوئے ہیں اگر آپ نہیں چلائیں گے تو وہ جو رائس ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور اس میں چھوٹی سی گھٹلیاں بھی پڑ سکتے ہیں کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پراپر سے یہ چمچہ چلاتے رہنا ہے اسی طریقے سے آپ پانچ سے چھے منٹ ہمیں لگیں گے اس کو چلانے میں اور جب چاہی ہماری بوائلنگ سٹیج آجے گی تو ہم اس کے اندر ٹولے کو تھوڑا سا گھو کر دیں گے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میکسیمن جاہر ہمارے چاملوں نے اس میں پکنا ہے تو وہ ایسے بھی گرینڈ ہوئے میں ہی تو یہ جلدی ہو جاتے ہیں یہ اتنی لانگ ریسپی نہیں ہے کہ آپ کو سوارا دن لگ جائے کہ ہم گجلیڑا پکا رہے ہیں یہ کوئی ریسپی دی ہے میں نے آپ کو آپ نے فوراں جو ریس سے پھٹا پھٹ بنا لینا ہے اگر آپ کو کوئی لانچ ہے یا کوئی دینر ہے دیکھیں میں سات سات چمچہ چلا رہی ہوں اسے چمچہ جلانا نہیں میں نے چھوڑا اور وہ اسی بجا سے کہ تاکہ آپ کے جو نیچے رائس ہیں وہ نہ بیٹھیں نہ بٹھنیاں پڑیں اگر آپ ویسے دیکھنا چاہیں تو دیکھیں بہت باریک سے رائس ہیں شاید آپ کو پتہ نہیں یہ اگر آپ آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل لاس ویڈیو میں کتنا باری گرینڈ کیا ہوا ہے تو سیم اسی طریقے سے ہی گرینڈ کیجئے گا اور جب یہ رائس پک جائیں گے میکسیمن دس سے بارہ منٹ آپ نے اسے پکانا ہے اس پوسیجر اس کو جو ہے یہ جو رائس پکنے والا پوسیجر ہے اس کو دس سے بارہ منٹ ہم دیں گے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے شگر آپ کو بتا ہے کہ اسے پتلا کرے گی دوبارہ سے پھر ہم اسے مزیز تھوڑا سا پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں برفی یا کھویا جو بھی آپ کے پاس ہے ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ میں ضرور آپ کو گاجر کے حلبے کی ریسپی بھی شیئر کروں گی جیسے ونٹر سیزن شروع ہو چکا ہے تو میرا پلان ہے کہ انشاءاللہ جو ونٹر کی ریسپیز ہیں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ریسپی کہ ہم یہ مطلب آپ کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے جو ہے وہ کومنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ میں ہم آپ یہ والی ریسپی جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں تو اس سے میرے لیے احسانی بھی ہوگی اور جو ریسپی آپ کو چاہیے ہوگی وہ بھی آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں آہ استا استا یہ پکران ہمارا شروع ہوا ہوا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں ہمارے جو رائس ہیں وہ ماشاءاللہ سے تھک ہونا شروع ہو گئے اگر آپ دیکھیں تو کلر بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بہت پیارا آیا گجریلے کا پنک کلر تو آپ اس میں کیا کریں گے ہم اپنا شوگر آٹ کریں گے میں نے اس میں تھوڑا سا یہ گری بھی آٹ کی ہے کہ گجریلے میں جو یہ گری ہوتی ہے یہ اچھی لگتی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے چھوٹی چھوٹی سی آٹ کی ہے تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شوگر آٹ کر رہی ہوں کھوکے یہ شوگر بھی آٹ ہو گئی ہے اب شوگر ڈالنے کے بعد ہم نے اسے مزیز تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ ہماری یہ گجریلہ ہے یہ تھوڑا تھیک ہو جائے اب پھر ہم اس میں اپنی بھلپی آٹ کریں گے اپنے دیر کے لئے آپ نے تاکہ شگر جو ساری ہماری اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گی اور اگر آپ زیادہ شگر پسند کرتے ہیں آپ کی فیملی تو آپ اس میں ڈھائی مطلب جو ہے وہ کب بھی ایٹ کر سکتے ہیں مگر میں نے ٹو کب بھی ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے؟ ان کے برفی بھی ملکی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو ایز یو ویش کہ آپ اپنا میٹھا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈھائی کپ کر دے جیگا میں نے ٹو کپ اس میں اٹھ کی دیا اور دیکھیں جیسے میں نے چینی ڈالی ہے اس کی جو بوائلنگ تھی وہ پھر سے روک گئی ہے یعنی کہ اس کا ٹیمپریچر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہنڈرڈ سیلسی ایس سے پھر دوبارہ نیچے کو آ گیا ہے اور انشاءاللہ جیسے میرے بہت ساری سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو میری یہ جیسے جیسے میں یہ ریسپس شیئر کرتی ہوں اور بتاتی بھی ہوں ساتھ ساتھ میں بہتری آئے گی اور ایک میری سٹوڈنٹ ہے ان کا مجھے رات کوئی فون آیا کہ میں پہلے میں ایسے ہی ہر چیزیں بوائلے کر دیتی تھی تو جب سے میں نے آپ کی یہ ریسپیز فالو کرنا شروع کی ہیں جیسے آپ ہمیں بوائلنگ کا ٹمپریچر بتاتی ہیں بلانچنگ کا بتاتی ہیں سٹیمی کے بارے میں بتاتی ہیں تو یہ بہت زبردہ سکوپنگ میتھرڈ ہیں تو آپ اس کے اوپر ضرور ہمیں ایک دن جو ہے یہ کلاس دیں تو اس کے اوپر انشاءاللہ میری سوچ بھی رہی ہوں کہ میں ضرور آپ کو کوکی میتھرڈز کے اوپر جو ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کروں اور اس سے آپ بہت زیادہ بینیفیٹ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آنکھیں سب سے پہلے واج کرتی ہیں آپ کوئی بھی فود بنا کے لے جائیں کوئی بھی ڈش آپ بنا رہے ہیں اسے سب سے پہلے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور ناک سونتی ہے کھانا تو بہت ہٹ ہمارا سٹیپ آتا ہے تو جب آپ کی پریجیٹیشن خوبصورت ہوگی تو لوگ آپ کی فود کو پسند کریں گے آپ چاہے ایک عام سی سبزی ہی کیوں نہ گھر پہ بنا لیں آپ ڈال ہی کیوں نہ بنا لیں اگر آپ نے اسے اچھے طریقے سے بنایا ہے تو وہ ضرور آپ کی پسند کی جائے گی مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی محنت رائے گا نہیں جانے دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری محنت ہے اور ہم یہ دیکھیں پنگ کلر ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ سبزی تھی ہماری گاجر اس وقت کلر دیکھیں کتنا پیارا ہمارا آیا ہے تو یہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں تو اب جیسے جیسے یہ ہماری ٹھیک ہوتی جائے گی اب ہم اس میں ہاتھ کے ہاتھ تھوڑا تھوڑا برفی ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو آپ کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا اپنے توڑ توڑ کے ایڈ کرتے جائے گا اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے یہ بدان پیستوں کا جو میں نے کرش کیا تھا وہ بھی ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اس بارپی کے بار اور آپ نے اب اسے پروپر چلاتے جانا ہے چاہیے جو آپ کھویا یا بارپی ہے وہ نیچے نہ لگے اب جب تک یہ ہماری ٹھیک نہیں ہوتی تب تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پروپر پکاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں گا کہ آپ کا اچھا ریزنٹ آئے گا دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی دکھا رہی ہوں کہ میں کتنے پروپر طریقے سے اس کو فلیم میڈیم کیا ہوا ہے میں نے اب پروپر میرا چمچہ چلتا جائے اگر آپ اسے ایسی چھوڑ دیں گے تو پھر یہ نیچے لگ بھی سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے گول گول چمچہ جو ہے وہ کھوماتے جانے میکسیمن آپ نے یہ ٹین مینٹس کیلئے پکانت تھوڑا سا ہمیں چولا جو ہے وہ تیز کر دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے جلدی اور پھر میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں کہ یہ اپنی آخری جو اس کی سٹیج ہوگی ٹھیکنس وہ کتنی ہونے چاہیے اچھا یہ اس کی جو میں نے آپ کو تیاری بتانی تھی کہ جب یہ ملائک موٹی موٹی سی اوپر آنے لگے گی تو سمجھیں کہ آپ کا جو گجریلہ ہے وہ ریڈی ہے ٹھیک ہے یہ رہی ہمارا کتنا ٹھیک ہو گیا میکسیمن اسے میں نے مزید ٹین مینٹس کیلئے اور پکایا ہے اور یہ بہت ٹھیک ہوتا جائے تو اگر آپ اسے زیادہ ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے اب اس کا جو لاس پسیجر ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس میں کشبو یعنی کہ ایسن ایٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے تھوڑا سا ون ڈراب کا ایک ایسن ہے کیوڑے کا بے الکول آپ نے یہ رکھیں یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہیں یہ فوڈ نیٹ والوں کا ہے یہ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے لڈ لگا دینی ہے اور لڈ لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا فلیم بلکل سلو کر دیں گے یہ دیکھیں گے میں نے سلو کر دیا اور انشاءاللہ فائف منٹ کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے پریجیٹیشن پلیٹر میں نکالتے ہیں اوکے گائیز یہ دیکھیں یہ میرا پلیٹرز جو ہے گجریلہ کا وہ تیار ہو چکا ہے اور پریجیٹیشن بھی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ونٹر کی جو سوہگات ہے کاجر کی خیر جسے آپ گجریلہ بھی کہتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گی تو مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ اللہ اپنی نیو ریسپی کے ساتھ آنگی اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ نکال موسیقی